بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں ہوم میڈ چیز سلائسز کی اتھینٹک ریسپی نو فیل ریسپی ہے گھر میں موجود چیزوں سے ہی ہم اسے بنا کر ریڈی کریں گے اور اس کا ریزلٹ اتنا امیزنگ آئے گا ایک دم چیز میلٹ ہوگی اور بہترین ہوگی ٹیسٹ میں اور بزار کی چیز کی نسبت یہ ہیلڈی بھی ہوگی اور اکرومیکل بھی ہوگی چلے سبرانہ سٹارٹ کر لیتے ہیں جس کے لیے ایک پین لے لیں گے اس میں دودھ ایڈ کریں گے خیال رکھنے آپ نے کچھا دودھ لینے ہے فل فیٹ ملک لینے ہے دودھ ایڈ کر لیا اب اس میں میں ایڈ کروں گی وینیگر سفیت سرکہ ایک بٹا تین کپ ہائی کپ جتنا ہم نے ایڈ کرنا ہے سرکہ ایڈ کرنے کے بعد میں نے اسے چلے پہ رکھا ہے فلیم اون کیا ہے یہاں پہ سرکہ کم لگ رہا تھا اس لیے میں نے اس میں دو ٹیبل سپون اتنا مزید سرکہ ایڈ کر لیا یہ ٹوٹر یہاں پہ سرکہ چلا گیا تھا آدھا کپ یہ دودھ کی تھکنس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر دودھ آپ کا بہت اچھی کوالیٹی کا ہے تھک دودھ ہے تو اس میں سرکہ زیادہ لگے گا فلیم بلکل لو رکھنا ہے اور پانچ منٹ لگے تھے یہ کرڑل ہو گیا ایک باؤل لے لیں گے اس کے اوپر چھلنی رکھیں گے ململ کا کپڑا رکھیں گے اور اسے ہم چھان لیں گے وے جو ہے وہ باؤل میں چلی جائے گی جو ہمارا پنیر ہے چیز ہے وہ کپڑے میں آ جائے گا جی فرنز وے کو آپ نے ویسٹی کرنا اس سے آپ آٹا وغیرہ گون دی جائے گا بہت ہیلدی ہوتی ہے اب ہم ٹیپ وارٹر لیں گے اسے ہم نے اسے اچھے سے واش کر لینا ہے جی واش کرنے سے اس میں جو وینگر کی کھٹاس ہے نا وہ نکل جائے گی اس لئے اچھے سے واش کر لینے کے بعد اسے ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے سکریز کر لینا ہے کیونکہ اس میں کافی زیادہ ووٹر ہوتا ہے اور اسے نکالنا بہت ضروری ہے ایک باؤل لے لیں گے اس میں سٹرس ایسیڈ اسے ٹاٹری کہا جاتا ہے اس لئے آپ کو مارکٹ سے مل جائے گی ہاف ٹی سپون ایڈ کر لینا ہے جی اب اس میں میں پانی ایڈ کروں گی وان ٹیبل سپون ایک کھانے کا چمچ اور اسے ہم مکس کر لیں گے اچھے سے تاکہ ٹاٹری جو ہے وہ پانی کے ساتھ اچھے سے حال ہو جائے جی اب اس میں میں آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا ایڈ کروں گی جی جیسے ہم سوڈا ایڈ کریں گے تو بابلز کریئٹ ہونے لگ جائیں گے کوربنڈ آئی اکسائیڈ گیس ریلیز ہوگی مکس کریں گے اور چاندی سیکنڈز میں بابلز ہونے ختم ہو جائیں گے اور یہ ہمارا سوڈیم سیٹرٹ ایسٹ بن کے ریڈی ہے جیسے کر دیتے ہیں سائٹ پہ یہ چیز کو چھلنی پہ رکھیں میرے ہیوی چیز اس کے اوپر رکھتی تاکہ ایکسپرا جتنا بھی موہشن ہے اس میں سے نکل جائے اور بلکل اسی ٹائپ کا ہمیں پنیر چاہیے یہ ایک مکسی جار لے لیں بلینڈر لے لیں جھگ لے لیں جی اب یہ پنیر ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اس ٹائپ کو آپ نے بہت دیان سے دیکھنا ہے کچھ سکپ نہیں کرنا جی فرینڈز اب اس میں میں اصلی دیسے گی ایڈ کروں گی ڈے ٹیبل سپون آپ نے گی ایڈ کرنا ہے یا بٹر ایڈ کرنا ہے کوکنگ گوئل بالکل ایڈ نہیں کرنا دودھ ایڈ کریں گے چھو تھائی کپ ہلکا گنگنا دودھ ایڈ کریں گے نمک ایڈ کریں گے ٹیسٹ کے لئے وان ایٹ ٹی سپون جو سلیوشن ہم نے بنا کے رکھا ہوا تھا بس اب وہ ایڈ کر دیں گے اورنج فوڈ کلر ایڈ کروں گی تین سے چار ڈروپ اسے کلر دینے کے لئے آپ چاہے تو سکپ کر سکتے ہیں جی بس مکسی کو ہم چلا کے اسے گرائنڈ کر لیں گے بہت اچھے سے تقریباً ایک سے ڈیر منٹ کے لئے اگر آپ کی مشین کی پاور کام ہے تو دو منٹ کے لئے ضرور اسے بلینڈ کر لینا ہے یہ ہمارا سمودھ سا اور شائنی سا مکسچر بن کے ریڈی ہو گیا ہے ابھی چیز کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ابھی اس کا نیکسٹ ٹیپ رہتا ہے جی فرینز بہت ایزی طریقے سے آپ اسے گھر پہ بنا سکتے ہیں فٹا فٹ منٹوں میں کوئی بہت زیادہ ٹائم ریکوائر نہیں ہوگا جسے نکال لیتے ہیں ہم ایک باؤل میں اس کی ٹھیکنس آپ چیک کریں اس کی شائننگ اور سمودھنس چیک کریں بلکل ایسی ہونی چاہیے جی فرینز ایک پین لے لیا میں نے ہلکا سا گی لگا کے اسے برش کر کے گریس کر لوں گی یہ سٹیپ بہت ضروری ہے پہلے کر کے آپ نے رکھ لینا ہے جس میں بھی آپ نے چیز کو سیٹ کرنا ہے چیز سلائسز بنا رہے ہیں اس لئے پین کو مولڈ کو سیٹ کر لی جائے گا بٹر پیپر لگا کے اسے بھی گریس کر لیا جی ایک پین لے لیا اس پہ پانی ڈالیا میں نے تقریباً آدھا گلاس اتنا اور اسے بہت اچھے سے بوائل کر لیا یہ اب چیز والا باول اس کے اوپر رکھیں گے اور یہ ہمارا ڈبل بوائلر بن کے ریڈی ہے جی یہاں پہ دیان رہی آپ نے ہیٹ ریزسٹنس پین یوز کرنا ہے یہاں پہ میرا باول جانا وہ چٹک کیا تھا ٹوٹ گیا تھا اس لئے میں نے دوسرے فرائی پین میں اسے ٹرانسفر کر لیا تھا لو فلیم پہ باس ہم اسے کک کریں گے دو منٹ کے لیے اس سے زیادہ کک نہیں کرنا نہیں تو یہ ہارڈ ہو جائے گی گرم گرم چیز کو ہی ہم نکال لیں گے مولڈ میں جسے ہم نے سیٹ کر کے رکھا ہوا تھا جی چیز کی تھکنس آپ چیک کریں بلکل ایسے ہونے چاہئے گے اسے فٹا فٹ سے ہم پھلا لیں گے پیارے پیارے میورز اگر میری ویڈیو ووچ کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو پلیز لائک پیس کر دیں پیارا سکومنٹ کر دیں اور ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اسے میری آنے والی ہارڈ نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو فری میں دیکھنے کو ملے گی جی اسے سیٹ کر لینے کے بعد اسے کور کر دیں گے پلاسٹک ریپ سے اور اسے فریزر میں رکھیں گے ہم ایک گھنٹے کے لیے جی پین کے ساتھ جو چیز لے گیا ہے اسے آپ نے اچھے سے اتار لینا ہے اور اسے یوز کر لیجئے گا آپ سینڈیوچیز وغیرہ میں یا اوملیٹ میں اسے ویسٹ مت کیجئے گا جس کو ضائع نہیں کرنا چاہئے چیز کو رکھے ہوئے ہیں ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اس کے ریزرٹس دیکھتے ہیں جی نیکسٹ آپ کو میں بتاؤں گی سیامنے فریز کیسے کرنا ہے جی ریفریجیوریٹر میں رکھنا ہے یا فریزر میں رکھنا ہے اور اس کا ریزرٹ بھی دکھاؤں گی کتنا اچھا میلٹ ہوا ہے اسے پلاسٹک ریپ کو بورٹ پہ میں نے پھلا لے اور اس کے اوپر میں نے چیز رکھ لی اور بٹر پیپر ہٹا لیں گے بٹر پیپر ہٹانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے چھٹ چھٹے پیسیز میں پھار کے مجھر کی طرف اتاریے گا اسے چیز کے سلائسز خراب نہیں ہوں گے پاس اسے ہم چھولی کی مدد سے کٹ لیں گے یا آپ اس طرح سیزر کی مدد سے کٹ لیجئے گا اور یہاں پہ آپ نوٹ کر رہے ہوگے پلاسٹک ریپ کے سمیت ہی میں نے چیز سلائسز کو کٹ کیا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ اس کی شائننگ چیک کریں ایک تم پرفیکٹ چیز سلائسز بن کے ریڈی ہوئے ہیں جی باز جو ہم نے پلاسٹک ریپ کے ساتھ سلائسز کو کٹ کیا ہے ایک دوسرے کو پر اس طرح ہم رکھ لیں گے اسے اسے یہ آپس میں چھپکیں گے نہیں اور کوئی بھی زپ لوگ بیک لے لیجئے گا اور اس میں ہم اسے رکھ لیں گے اور فریزر میں آپ نے اسے فریز کرنا ہے اور چھے ماہ کے لیے یہ بلکل خراب نہیں ہوں گے اور ریسپی آپ کو میں نے وان کیجی کی اس لیے دی ہے آپ اسے ڈبل کر لیں ٹرپل کر لیں اور وان کیجی سے یہ چار ادھ سلائسز بن کے ریڈی ہوئے ہیں جو کہ بزار کے چیز سلائسز کے بن اس بات تھک بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں جس کیا ریزرٹ چیک کرنے کے لیے اسے ہم بریڈ کے سلائس پہ رکھیں گے اور چیز سینڈوچ ریڈی کریں گے چیز سینڈوچ میں کچھ بھی نمک ویچ وغیرہ ایڈ نہیں کرتے بس ایسے ہم اسے گریل کر لیں گے گریل پیل لیں گے اسے ہی پری ہٹ کر لیا تھا جی ہلکا سا گی اپلائے کریں گے دونوں سائیڈوں پہ اور اسے بہت اچھے سے سیکھ لینا ہے میں نے دو سے تین منٹ کے لیے اسے نکال لیتے ہیں کٹنگ بورڈ پہ اور دو سے تین منٹ کے لیے ہی میں نے اسے سیکھ کر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کٹ کر کے دکھاتی ہوں کتنی بہترین یہ چیز میلٹ ہوئی ہے اور ایک تم پرفیکٹ چیز سلائسز کی میں نے آپ کو ریسیپی دی ہے ہاں جی موزلیلہ چیز کی طرح اس میں سٹرنگز نہیں بنیں گے یہ بعد میں کلیر کر دوں کیونکہ یہ ہے ہم نے برگر چیز بنا کر ریڈی کی ہے جی اگر آپ کو موزلیلہ چیز کی ریسیپی چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں وہ بھی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی وہ الگ سے ریسیپی ہے جی ملیں گے انشاءاللہ ایسے ہی نیو ڈیفرنٹ ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ